بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز کیا حال امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو اور چکن کے کباب ماشنال دیکھیں چکن میں نے باہر لیا جس کو ریشہ ریشہ کر لیا میں نے آلو کو پیس لیا ہے اور یہ ہری مرچے ہیں اب یہ جو ٹھیکن ہے اس کو فرائی کرتے ہیں اور پکے مسالے کے ساتھ آئے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکر اس کو فرائی کر رہے ہیں پہلے ہمیں اس کو نمک ڈال کے باہر لیا گا اور ریشہ ریشہ کر لیا اب اس میں چکن کھڑا ڈالتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا بول لے لیا جس میں میں نے چکن کھائی دیا ہے اور اس میں دھنیاں کون ٹھول ہری مرچے اور یہ مسالہ ڈالتے ہیں اب اس کو کرتے ہیں میکس اس کی بناتے ہیں جی کباب کباب شامی کباب آنا دیں اس کے پھر میں نے اس طرح کا شاپر لے لیا اس کے اوپر بچھا لیا اب اس کے اوپر یہ سارا کباب کا مسالہ رکھیں گے اور اس کے اوپر بچھا لیے سارا بسم اللہ راکھنے رہے ہیں اس طرح بیلنے کے ساتھ آپ نے اوپر بیل لینا اس کو دبل شاپر کر کے جتنے کباب ہوں گے اتنی آپ نے دے رکھنی ہے اس کی مٹھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح کہ ہم نے کباب سارے جاڑی کر لی ہیں شامی کباب ماشاء اللہ یہ چیک کریں جی ہمارے چکن والے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت مزے کے بنے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملے کے کالیک اور اس بھی کے ساتھ ہوکے جی اللہ حافظ